السلام علیکم ورحمت اللہ غسل کے بغیر اگر سہری کر لی تو روزہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ بہت اہم ہے آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے رات کو میاں بیمی نے ہمیسری کی ازواجی تعلق قائم کیا صبح لیٹ آنکھ کھلی یا پھر احتلام ہو گیا عورت کو احتلام ہو گیا مرد کو احتلام ہو گیا اب صبح اتنا وقت ملا ہے یا غسل کرے گا یا سہری کرے گا اگر غسل کرتا ہے تو سہری رہ جاتی ہے کھانا نہیں کھا سکتا اگر سہری کرتا ہے تو غسل رہ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ناپاکی کی حالت میں اس کو کھانا کھانا پڑے گا اگر وہ ناپاکی کی حالت کے اندر سہری کر لیتا ہے تو کیا یہ سہری کرنا کرنے سے اس کا روزہ آدھا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اتنا وقت ملا ہے اگر آپ سہری کرتے ہو تو غسل رہ جاتا ہے غسل کرتے تو سہری رہ جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سہری کر لیں چاہے وہ ناپاکی کیوں نہ ہو چاہے وہ غسل جرابت ہو ہم مصری کا غسل ہو احتلاب کا غسل ہو کوئی من غسل ہو پہلے وہ سہری کر لیں سہری کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے چاہیے غسل کر لینا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ جب احتلاب ہوا ہے ہم مصری ہوئی ہے اس کے فوراً بعد جلد جلد جونس ہے وہ غسل کر لیں ناپاک نہ رہے پاک رہے وہ اگر کوئی آدمی ناپاکی کے اندر سہری کر لیتا ہے تو یہ صورت کے اندر اس کے سہری ہو جاتی یا روزہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی خلل کسی کے سب کا کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے اسرہ والی کے